بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان پر کہ اس کو دو ایسی قوتیں عطا کر دی ہیں کہ جن قوتوں کے ذریعے سے وہ اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے ایک اس انسان کے اندر قوتیں ہرس رکھی ہے اس کے میں ہرس اور لالچ ہے یہ ہرس اور لالچ کی جو قوت ہے یہ اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے انسان کے لئے بڑی نعمت ہے بظاہر تو ہرس کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن جب یہ اپنی لیمٹ کے اندر رہے اپنی حدود کے اندر رہے تو یہ ہرس بہت بڑی نعمت ہے اس ہرس کی وجہ سے تو انسان اپنے مفادات اپنے منافع کی حفاظت کرتا ہے اپنے نفع کی چیز کو حاصل کرنے کے لئے دوڑتا ہے اگر اس کے اندر یہ ہرس ہی نہ ہو یہ قوت ہرس کا جب مادہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو اپنے نفع کی چیز کی طرف ہرس کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا جب کوشش نہیں کرے گا تو وہ چیز اس کو حاصل ہی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے قدم بڑھائے پھر منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے تو اس لئے قوت ہرس اپنی حدود کے اندر جب رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام ہے کیونکہ قوت ہرس کے ذریعے سے انسان اپنے منافع کی حفاظت کرتا ہے اور دوسری اس کے اندر قوت قوت غزب رکھی ہے غصے کی قوت رکھی ہے غصے کا مادہ رکھا ہے اور غصے کے مادے کی وجہ سے انسان اپنے نقصان کی چیزوں سے بچتا ہے اپنی نقصان کی چیزوں کو دور کرتا ہے کیونکہ اگر اس کے اندر قوت غزب نہ ہو اس میں غصہ اور غیظ نہ ہو تو نقصان کی چیز جو اس کی طرف دوڑے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں اور بیٹھا رہے گا یہاں تک کہ نقصان کی چیز اس پر حاوی ہوگا اور اس کو حلاک کر دیں گی اس لئے انسان کے دور غصے کا مادہ رکھا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جو اس کو نقصان پہنچانے والی اس کی طرف دوڑتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کے سامنے دفع کرتا ہے مدافعت کرتا ہے وہ غصے اور غیظ میں آ کر اس کو دفع اور دور کرتا ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ دو قوت انسان کو دی کہ منافع کے حاصل کرنے کے لیے اس انسان میں حرس پیدا کر دی اور مزار اور نقصان کی چیزوں سے بچنے کے لیے اس کے اندر قوتیں غزب پیدا کر دی غصہ پیدا کر دیا جب یہ دونوں قوتیں انسان اعتدال کے ساتھ لے کر چلتا رہتا ہے تو زندگی کے منافع حاصل کرتا رہتا ہے نقصان سے بچتا رہتا ہے موسیقی